السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سو جل آپ سب پر اپنا حاصل کرم فرمائے اور دونوں جہانوں کی بلائیاں تا فرمائے آپ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یونان کے ویزے پر کتنا حرچہ آتا ہے دیکھیں بیسیکلی تو اس کے اوپر بہت کم حرچہ آتا ہے لیکن ہمارے پاس ایسے بھی کیسز آئے ہیں ایسے بھی لوگ ہمیں ملے ہیں جن کے مامو چاچو تایا بہت سے از قریبی رشتہ داروں نے بھی ویزے بیجے ہیں لیکن انہوں نے بھی کافی مہنگے پچیس تیس لاکھ تک بھی اور حتیٰ کے پینتیس لاکھ تک بھی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو ویزے دیئے ہیں پیسہ آنے جانے والی چیز ہے آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا پیسے سے نہ ہی کبھی کسی کا پیٹ بھرا ہے اور نہ ہی بھرے گا کیونکہ انسان جو ہے یہ لالچی ہے اور اگر اس کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو تو یہ دوسرے کی بھی خواہش کرے گا یونان میں ویزے کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو حرچہ آتا ہے وہ تقریباً پانچ سو سے چھ سو یورو تک آ جاتا ہے بڑا زیادہ سے زیادہ لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے صرف ورک پرمٹ بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ورک پرمٹ آپ ہم سے لے لیں ہم آپ کو اتنے کا دیں گے بعض لوگ ڈن بیس پہ بات کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امبیسی کا حرچہ آپ کا ہوگا ویسے ورک پرمٹ کے اوپر تقریباً پانچ سو یورو خرچہ آ جاتا ہے اور پاکستان میں امبیسی میں پینتیس ہزار میڈیکل کی فیز ہے چودہ سے پندرہ ہزار جو ہے سولہ بھی لگ جاتا ہے یہ انشورنس ہے اور دوسری ایک سو جو اسی یورو ہے وہ یا پچتر یورو یہ آپ کے ویزے کی فیز ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویزہ کون سا ہے اسی کے مطابق یہ آپ کی فیز ہوگی تو اس طرح یہ چیز سامنے آئی کہ یونان میں پانچ سو یورو اور پاکستان میں تقریباً تقریباً سوہ لاکھ کے لگ بگ آپ کا حرچہ آئے گا ویزہ لگنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ پھر ٹکٹ وغیرہ اور اس کے بعد جو آپ نے دوسرے لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہیں اس میں بھی آپ کا تھوڑا بہتا حرچہ آ جاتا ہے وہ ایک علیدہ ٹاپک ہے لیکن سب سے پہلے ہے ویزہ لگنے تک کا پروسس تو ویزہ لگنے تک کا پروسس جو ہے یونان میں تقریباً پانچ سو یورو اور یہاں جو ورک پرمٹ کے ریٹ لوگ چلا رہے ہیں وہ کوئی ہزار کا بھی بیچ رہا ہے اور کوئی پندرہ سو کا بھی بیچ رہا ہے حتیٰ کہ دو ہزار کا بھی بیچ رہے ہیں ویزہ لگے نہ لگے اگر ویزہ نہ لگا تو آپ کی یہاں پہ جو آپ نے ورک پرمٹ کے پیسے دیئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن جائیں گے اور جو آپ نے پاکستان گریس امبیسی میں جو آپ نے حرچہ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کا ذہن جائے گا یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ویزہ لگنے کے ریشو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے فی الحال حالات اچھے نہیں ہیں اللہ عزوجل سے کبھی امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں حالات اچھے ہوں گے تو یہ لوگ کوئیسٹن کر رہے تھے کہ کتنا حرچہ آتا ہے تو میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتا دیا جائے یہ تقریباً موٹا موٹا جو ہے وہ حرچہ ہے باقی بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑی مجبور دنیا بھی ہے اور بہت سے لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ہمیں سچ بولنے پر بہت سے گالیاں بھی پڑتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں اتنا سستہ ویز ہے حالان کیسی کوئی بات ہی نہیں ہے حقیقت میں اگر چلے جائیں تو وہ مالکان جن کو بندوں کی ضرورت ہے وہ پیسے بھی خود ہی پے کرتے ہیں حتیٰ کہ وکیل کی فیس اور جو ان کے یہاں پہ انہوں نے فیس پے کرنی ہوتی ہے وہ بھی ساری فیسیں وہ خود پے کرتے ہیں جن کو مزدوروں کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حضرات ہیں ہمارے اپنے جو بائی ہیں وہی لوگوں کو غراب کرتے ہیں وہی ان کو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں میں تمہیں اتنے پیسے لے کے دوں گا اتنے پیسے لے کے دوں گا تو پیسہ ہر انسان کو پیارا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو تو اس وجہ سے ان لوگوں میں بھی اب لالچ پیدا ہو چکی ہے اور یہ بھی پیسے کے بغیر کام نہیں کرتے ویسے جو روٹین تھی جو قانون تھا گریس کا وہ یہی تھا کہ جس مالک کو بندے کی ضرورت ہے وہی فیسیں پے بغیرہ کر کے بندہ مگوا لے گا لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلی ہو گئے سٹارٹنگ میں ایسا ہوا لیکن بعد میں پھر اس کا ریٹ چالیس لاکھ تک بھی گیا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اور اللہ پاک ہمیں دوسروں کی حدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جہاں تک ہو سکے جتنی ہو سکے ایک دوسرے کی ہم مدد کریں حقوق العباد کا حیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ